اسلام علیکم میں ہوں منصور علی خان آپ کو اس چینل پہ ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے ایک تازہ ترین اپیسوڈ کے ساتھ ایک دفعہ پھر میں حاضر ہوں سب سے پہلے آپ کو یاد دلانا چاہوں گا کہ اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اور جو بیل آئیکن ہے اسے ضرور بیس کیجئے گا تاکہ آپ کو پتا لگ سکے کہ ہم نے ایک نئی ویڈیو اپلوڈ کی ہے آج کا ٹاپک بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے آج کا ٹاپک ہے ہمارے ساتھی انکرز اور صحافیوں کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر جو اٹیکس ہوتے ہیں ہم صحافی اور انکر پرسنز اس کے بارے میں زیادہ بات نہیں کرتے اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے پروگرامز کے پلاتفارمز کو اس کام کے لئے استعمال نہیں کرنا چاہتے کیونکہ یہ ذاتی اٹیکس ہوتے ہیں اور یہ پولٹیکل پارٹیز کی طرف سے کیے جاتے ہیں تو اس لئے ہم اس کو اتنا امپورٹن بھی نہیں سمجھتے کہ اپنے پروگرام کے اندر اس کو جگہ دیں لیکن ظاہری بات ہے چونکہ یہ پلاتفارم ڈیفرنٹ ہے یہ سوشل میڈیا کا پلاتفارم ہے تو سوچا کچھ باتیں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کی جائیں آپ کو بتایا جائے کہ دراصل میں پیچھے پسے پڑھا ہوتا کیا کیا ہے مختلف سیاسی جماعتوں کی جانب سے آنکرز اور صحافیوں کے اوپر اٹیکس تو ہوتے ہیں کبھی ان کے کیریکٹر کے اوپر کبھی ان کے ریلیجن کے اوپر کبھی ان کی ملک کے ساتھ وفاداری کو لے کر ہر قسم کے اٹیکس کیے جاتے ہیں ہمارے لئے کوئی نئی بات نہیں ہے مجھے بارہ سال ہو چکے ہیں اس فیلڈ کے اندر اسی طرح میرے اور کلیگز ہیں کچھ مجھ سے سینئر ہیں کچھ مجھ سے جونئر ہیں سب کے اوپر ہر قسم کے اٹیکس ہوتے ہیں تو ہمیں تو اس کی عادت سی ہو چکی ہے لیکن آج آپ کے ساتھ چند ایسی چیزیں شیئر کریں گے کہ دراصل میں اس کے پیچھے مقلاست کیا ہوتے ہیں ایک پٹیکلر سیاسی جماعت اور آج کل کیونکہ پاکستان تحریکین صاحب کی حکومت ہے تو میں ذرا سپیسیفکلی کچھ اس کے بارے میں کچھ انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا پاکستان تحریکین صاحب کے وہ سپورٹرز جو ٹوٹر کے اوپر فیس بک کے اوپر یہاں تک کہ یوٹیوب کے اوپر بھی بیٹھے ہوئے ہیں ان کا ایک بڑا پٹیکلر قسم کا زیادہ تر لوگوں کا میں زیادہ تر کا لفظ استعمال کروں گا سب کا نہیں زیادہ تر کا طرز عمل یہ ہے کہ بات گالی کے ساتھ کی جائے کوئی ایسا لفظ استعمال کیا جائے کوئی ایسی گالی ہر آنکر اس آنکر کے ساتھ لگا دی جائے جو میرے کپتان سے سخت سوال کرے دوزاری بات ہے اس میں میں بھی شامل ہوں ہمارے حوالے سے بھی کئی اس طرح کی ٹرنڈز چل چکے ہیں بڑی اس طرح کی باتیں ہو چکی ہیں کوئی نئی بات نہیں ہے لیکن حالیہ دنوں کے اندر یہ دیکھا گیا ہے کہ وزیراعظم کے ساتھ جو صحافیوں کی آنکر کی جو ملاقاتیں ہوتی ہیں وہاں پہ اگر کوئی آنکر سخت سوال کر لے تو پھر اس کے نام کے ٹویٹر کے اوپر ٹرنڈز چلنا شروع ہو جاتے ہیں یہ ٹرنڈ کون چلاتا ہے یہ ٹرنڈ کیوں چلاتا ہے اس میں کوئی حرانگی کی بات نہیں ہے یہ سب کو پتا ہے آپ یقین کر رہی ہیں سب کو پتا ہے وہ کس طرح ابھی کل میں دیکھ رہا تھا کہ فواد چودری صاحب نے ایک ٹویٹ کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ کسی نے مجھ سے ایک جالی بیان منصوب کیا فواد چودری صاحب کہہ رہے تھا کہ ان سے ایک جالی بیان منصوب کیا گیا اور دو لڑکوں کو انہوں نے ٹریس بھی کر لیا کہ کس نے یہ حرکت کی ہے یعنی سرکار جو ہے وہ حرکت میں آئی اور انہوں نے یوں کر کے ٹریس بھی کر لیا کہ وہ دو لڑکے کون تھے اور انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ ان کو جلد گرفتار کر لیں گے لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ صحافیوں کو لے کے انکرز کو لے کے گالیوں کے ٹرنڈز چلتے ہیں حرامی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے پتہ نہیں کون کون سے الفاظ استعمال کیا جاتے ہیں اور ان ٹرنڈز کو چلانے والوں کو سرکار ٹریس ہی نہیں کر سکتی ایسی بات نہیں ہے سرکار اگر ٹریس کرنا چاہے تو سب ٹریس کر سکتی ہے سرکار چاہتی نہیں ہے ان کو ٹریس کرنا اور مجھے یہ لگتا ہے یہ میرا تجزیہ ہے مجھے یہ لگتا ہے شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ سرکار کہیں نہ کہیں خوش ہے اس سارے پروسس سے اور خوش کیوں ہے اس کی میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں جو مینسٹری میڈیا ہے ٹیلیویشن چینلز ہیں اخبارات ہیں وہاں پہ آپ ایک حد تک اینکرز کے اوپر یا چینل مالکان کے اوپر اپنا اثر و رسوخ استعمال کر سکتے ہیں اپنی زور زبرستی استعمال کر سکتے ہیں اچھا پھر دوسری بات یہ کہ وہ چینلز اور وہ اینکرز ایک قانون کے دارہ کار میں کام کرتے ہیں وہ اس قانون کے دارہ کار سے باہر بھی نہیں نکلتے اس لئے آپ ان کو جا کے پکڑ بھی نہیں سکتے زیادہ تا زیادہ تر لوگوں کو آپ پکڑ نہیں سکتے اور جس کو اگر آپ پکڑ سکتے ہوں تو پیمرا سے اس کو آپ نوٹس بھی بھی جواتے ہیں اور اس کے خلاف قانونی چارہ جوئی بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ فارمولا سب کے اوپر نہیں چل سکتا آپ کے لیے وہاں جانا بڑا مشکل ہے تو پھر آسان طریقہ کیا ہے آسان طریقہ یہ ہے کہ جناب سوشل میڈیا کے اوپر ان کو گندہ کیا جائے ان کے حوالے سے جھوٹی خبریں پھلائی جائیں ان کے حوالے سے یہ کہا جائے جناب یہ رشوت خور ہے یہ لفافہ لیتا ہے اس کے تو اتنے فارم ہاؤس ہیں اس کے تو اتنے بنگلے ہیں اس کی تو اتنی گاڑیاں ہیں جبکہ مزے کی بات یہ ہے کہ ڈیڑھ سال ہو گیا آپ کی سکومت کو اس ڈیڑھ سال میں آپ ان لفافہ انکرز کو ٹریس تک نہیں کر سکے آپ یہ تک نہیں ڈھونڈ سکے کہ جناب انہوں نے کتنی اس قسم کی جائے دادے بنائی ہوئی ہیں وہ کتنے کو لوگوں سے لفافے لگتے ہیں اور وہ کتنا کو سٹیٹ کے خلاف کام کر رہے ہیں آپ کے پاس کوئی چیز نہیں ہے لیکن ظاہری بات ہے اب رہ کیا جاتا ہے ان کی کریڈیبلیٹی کو ہٹ کرنا ان کے کریکٹر کو ہٹ کرنا اور اس کے لیے پھر یہ ٹوٹر کے ٹرینڈز چلائے جاتے ہیں تاکہ مختلف انکرز وہ انکرز خاص طور پر جو میرے کتن یا ان کی حکومت کے حوالے سے سخت سوال کرے اس کو ٹارگٹ کیا جائے چاہے اس کی فیملی ہو چاہے اس کے بچے ہو چاہے اس کی کریکٹر نے اسیسنیشن کرنی ہو آپ نے اس کو گالیاں دینی ہو اس کے چہرے کا مزاق اڑانا یہاں تک کہ کچھ لوگوں کے تو مذہب کے حوالے سے کچھ لوگوں کے جو ان کے سیکٹیلین اینگلز لگا کے بھی لوگوں کے صاحبیوں کے اوپر اٹیکس کیے گئے لیکن سرکار خاموش ہے سرکار کچھ نہیں کہے گی سرکار زیادہ سے زیادہ دو جملے بولے گی اس پہ افسوس کا اظہار کرے گی اور چل بیٹا آگے چل کوئی مسئلہ نہیں خیر ہے تو جناب اس لیے سوشل میڈیا کو اتنا پرموٹ کیا جاتا ہے اس لیے ان ٹویٹر ٹرنٹس کو جو ہے وہ اتنی سپورٹ ملتی ہے ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کیونکہ ان اینکرز سے آپ کو پرابلم ہوتی ہے وہ آپ کی پکڑ میں نہیں آتے وہ آپ کانونی طور پر بھی ویسے بھی وہ آپ سے سنبھالے نہیں جاتے تو پھر اس طرحوں کے اوپر اٹیکس ہوتے ہیں اچھا پھر اس میں ایک اور کٹیگری بھی ہے اب ذرا تھوڑا سا یوٹیوبرز کی طرف آ جائے گی یہ یوٹیوب کے اوپر بھی ایک نیا سلسلہ شروع ہو گا ہے اور وہ سلسلہ کیا ہے کہ جناب کسی سخت اینکر نے اگر کوئی پاکستان تحریکین صاحب کے کسی بندے کا انٹریگو کیا یا ان سے سخت سوالات کیے اور اس کے بعد صرف انہوں نے عدلوں نے جواب دے دیا یعنی کہ عمران خان صاحب نے جواب دے دیا یا تحریکین صاحب کے لوگوں نے کوئی آگے سے جواب دے دیا تو جناب وہ کلپ اٹھایا اس کلپ کے اوپر آپ نے نیچے لکھا فلان نے اس اینکر کی چھترول کر دی اچھا یہ چھترول کا لفظ بڑا پیار ہے جناب اس نے اس کی چھترول کر دی اس نے اس کی چھترول کر دی اس نے اس کو دھو دیا اس نے اس کا موں کالا کر دیا اس نے اس کو چھوڑا رہی سب کے سب صرف ایک ہی اینکر کی طرف ہے کہ جناب تحریکین صاحب کے لوگوں نے کیا کمال کر دیا ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ آپ لوگوں کے جو سینر رینما ہیں وہ ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتے وہ میڈیا انٹرویوز تک سے کتراتے ہیں یہ سیچویشن ہے تو اس لئے یہ خیر لوگوں کو بے وکوف بنانے کا سلسلہ جاری ہے اور کوئی مسئلہ نہیں لوگ اب اتنے زیادہ اکل مند ہو چکے ہیں کہ ان کو سب ایڈیا ہوتا ہے آپ ایک دفعہ کسی بارے میں لگ دیں گے چترال کتی آپ دوسری دفعہ لگ دیں گے تیسی دفعہ لگ دیں گے صحافیوں کی خیڑی بیلیٹی پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ یقین کریں اور دوسری بات یہ یوٹیوب کے اوپر بیٹھنے والے وہ چند ایسے لوگ اس میں سے کچھ بڑے اوثنٹک جنرلسٹ ہیں راؤف کلاسرہ صاحب ہو گئے طلت حسین صاحب ہو گئے اور میں دو چار نام کچھ اور بھی ہیں جن کو شاید میں مس کر جاؤں آسما شرازی صاحب ابھی آتی ہیں سابر شاکر صاحب آتے ہیں اور بھی اس طرح کے جنرلسٹ انکر پرسنز ہیں جن کا ایک کریئر ہے پورا اس فیلڈ کے اندر لیکن چند ایسے بھی نمونے ہیں ان کے حوالے سے بڑے مزید کہ آپ کے ساتھ بات سیئر کرتا ہوں وہ چینلوں سے نکالے گئے ہیں وہ چینلوں میں جگہ نہیں بنا سکتے اور وہ نکالے گئے ہیں تو اس لئے وہ پھر اس یوٹیوب کا سہارا لے کے سب سے پہلے تو میڈیا کو گالیاں دیتے ہیں اب میڈیا کو کیوں گالیاں دیتے ہیں میڈیا کو گالیاں دینے کی دو وجہ بعد سب سے امپورٹن بات یہ میڈیا کو گالی دینے کی یہ ہے کہ وہاں پہ میڈیا کو دیکھنے والے جو لوگ ہیں وہ میڈیا کو برابلہ کہنا شروع کر دیں ان کی پرسپشن خراب ہو جائے اور وہ آ جائیں صرف اور صرف اس طرح یعنی کہ ان کی اپنے چینلوں کی جانب اور اس کے بعد ان کی بات سنیں کیونکہ یہاں پہ تو آپ کسی کو گالی دیں کسی پہ الزام لگائیں کسی کو جو مرضی کچھ کہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے آپ کی کوئی پکڑ نہیں ہے آپ نے کسی کو کہہ دیا جناب یہ واتسپ گروپ کا بندہ ہے یہ لفافہ لیتا ہے یہ اس کی سائیڈ لیتا ہے یہ اس کی وجہ سے اس کو وہاں فلان اوکنی ملی یہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کیونکہ ظاہری بات ہے یہ سوشل میڈیا اور سوشل میڈیا بھی کون کس کو پکڑتا ہے کوئی پکڑنے والا نہیں ہے تو جناب یہ جگہ بڑے مزے کی ہے اب ان زیادہ تر لوگوں میں یہ جو میں ٹولا میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ چینلوں میں کام کرنی سکتے کیونکہ ان کی ناؤتھنٹیسٹی ہے کریڈیبلیٹیز ان کی خراب ہو چکی ہیں کوئی چینل ان کو لینے کے لئے تیار نہیں ہے کیونکہ ان کی خبریں بھی باؤنس ہوتی رہی ہیں یہ جھوٹے الزامات بھی لگاتے رہے ہیں اس لئے اب اس جگہ پہ آکے انہوں نے اپنے لئے جگہ ڈھوٹی ہے اچھا گفتگو آپ ان کی سنیں تو آپ کو لگے گا جناب ان سے بڑا تجزیہ کار کوئی نہیں ہے یہ حکومتیں بھی گرا دیں گے یہ آپ کو اندر کی خبر یہ بھی بتا دیں گے کہ جناب آج کل آرمی چیف اور خان صاحب کے جو تعلقات ہیں وہ بڑے خراب ہیں وہ اس قسم کی باتیں بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے آپ یقین کیجئے ان کو رتی بھر نہیں پتا ہوتا ان کو خبروں کے حوالے سے رتی بھر نہیں پتا ہوتا کہ دراصل میں ہو کیا رہا ہے لیکن یہ بیٹ کے جو ایک سیشن لگائیں گے آپ کے ساتھ میرے چینل کے اوپر کم از کم آپ کو اس قسم میں الزامات نہیں ملیں گے نہ میں کسی کی کسی سے اگر اعتراض ہے مجھے تو میں اس کو بیٹھ کے گالی دوں گا گالی تو یہاں پہ نہیں چلے گی کیونکہ گالی کی تو بہت سخت مخالفت ہے اچھا پھر اس کے بعد ایک اور جو طریقہ کار ہے یہ تو ہوگی کچھ یوٹیوبرز کی بات دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ٹرنڈز چلتے ہیں یہ چلتے کس طرح ہیں ایک سوشل میڈیا جو ان کے ایک بڑے اہم رکن یہ ٹرنڈز چلانے والوں کے میرے ساتھ وہ رابطے میں ہیں اور میں نے پورا ان سے بیٹھ کے سوچا پورا سمجھا کہ جناب مجھے درہ سمجھائیں یہ ہوتا کیا ہے واتس ایپ ان کے گروپس بنے ہوئے ہیں یہ اکٹھے اٹیک کرتے ہیں یہ آپس میں کارڈنیٹر اٹیکس کرتے ہیں اور یہ کو میں آپ کو خیران کچھ بات نہیں بتا رہا ڈان اخبار کے اندر پورا اس کا ایک انویسٹیگیٹیو ریپورٹ آ چکی ہے جس کے بعد یہ بڑے نامی گرامی اکاؤنٹ کو جو ہے وہ اپنے اکاؤنٹ سے ہاتھ دھونا پڑ گیا تھا اس کے بعد وہ مافیا شافیہ مان کے واپس بھی آئے تھے بہرحال انہوں نے پورا اس کے اندر سسٹم بتایا تھا کہ جناب یہ ٹرنڈز چلاتے کے اس طرح ہیں یہ پوری ایک کارڈنیٹر کیمپین ہوتی ہے اچھا اس کے بعد اگر آپ ان سے پوشیں کہ بھائی ہے کیا گندگی پھیلا رہے ہیں تو اس کا جواب ہی ہوتا ہے غصہ بھی آتا ہے گالی بھی دینی آتی ہے لیکن ایک اچھے صحافی کی بات ہی یہ ہوتی ہے کہ ایموشنل نہ ہو اور گالی دیے بغیر باگتے رہے یہی فرق ہے ہمارے اندر اور آپ کے اندر کہ ہم آپ کو خبر دیں گے آپ خبر نہیں دے رہے آپ کریکٹر اسیسنیشن کرتے ہیں اور آپ کی جس سے مخالفت ہوتی ہے چاہے وہ سیاسی پوائنٹ ای بیو سے ہو نظریاتی پوائنٹ ای بیو سے ہو آپ اس کے اوپر اس کے مذہب کا بھی اٹیک کریں گے آپ اس کے اوپر پیسے لینے کے عزامات بھی لگائیں گے یہ جتنے یوٹیوبرز بیٹھے ہیں میں چلے ان سے میں بات کرتا ہوں آپ چاہے میرے بارے میں بات کرتے ہوں یا دیگر صاحبیوں کے بارے میں بات کرتے ہوں آپ کے پاس کوئی ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے جس سے جا کے آپ ان کو جا کے کنفرنٹ کر سکیں کہ جناب یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ثبوت آگئے یہ آپ نے کرپشن کی ہے لائیں نا لے کر کیوں نہیں آتے آپ اپنے ڈرائنگ رومے میں بیٹھ کے جو لوگوں پر اس قسم کی انضامات لگاتے ہیں لائیں لاکھے دکھائیں ان کو یہ جناب یہ کاغذ ہے یہ دیکھیں اب تو حکومت بھی تحریک انصاف کی ہے ڈیڑھ سال ہو چکا ہے ڈیڑھ سال میں ان صحافیوں کے نکالے ہیں ان آنکروں کے خطے کھولے کیوں نہیں کھولتے ہیں لائیں دکھائیں ان کو کہ جناب یہ دیکھیں یا ہم نے آپ کی خلاف ثبوت اکٹھے کر لیے آپ نے فلان جگہ پر گھر لیا تھا آپ نے فلان جگہ پر گاڑی لی تھی یا آپ نے اتنی مرات لی تھی یا آپ نے ایک اور وہ میں فلوسفی سن رہا تھا جی ہیلیکوپٹر گروپ بنایا گا بھئی ہیلیکوپٹر گروپ نام لینا بتائیں کون کون سے صحافی ہیں اور انہوں نے کتنے ٹومرز کی ہیں اور ہیلیکوپٹر میں اگر وہ جاتے تھے تو بطور صحافی جاتے تھے کہ اپنے بچوں کو جھولے لے کے لے کے جاتے تھے وہ نہیں چھو خاموشی لیکن آپ نے صرف اور صرف ان چینلز کے اوپر بیٹھ کے ان سوشل میڈیا چینلز کے اوپر بیٹھ کے ان آنکرز کی ان صحافیوں کی کریکٹر اسسینیشن کرتی ہے and that's it بس آپ کا یہ کام ہے یہ آپ کو اسی طرح صرف اور صرف اس کی وجہ کیا ہے یہ اپنے سبسکرائبرز بڑھائیں گے آپ کو چٹ پٹی خبریں دیں گے اپنے سبسکرائبرز بڑھانا چاہیں گے اپنے ویوز بڑھانا چاہیں گے کیونکہ یہ زیادہ مزیگی چیز ہے اس میں مسالہ ہے یہ مسالے کے بغیر نہیں ہے مسالہ جب تک نہیں کھلے گا ان کے سبسکرائبرز نہیں بڑھیں گے اب ذرا کبین سے یہ بھی پوچھئے کہ جناب ذرا ساتھ ساتھ لوگوں کو یہ بھی بتائیے کہ آپ ہر سال کتنا انکم ٹیکس دیتے ہیں اور اس یوٹیوب کے ذریعے یا سوشل میڈیا کے دیگر پلاٹفارمز کے ذریعے آپ کتنا پیسہ کماتے ہیں کچھ وہ بھی بتائیے یہ جو مینسٹریم آنکرز ہیں جو مینسٹریم میڈیا کے در کام کرتے ہیں ان کی تو پروپر انکم ٹیکس رپورٹ بھی جاتی ہے گرمنٹ کے پاس جاتی ہے کھاتے سب کے سامنے ہیں وہ تو چھپا بھی نہیں سکتے چاہے تو چھپانا بھی چاہیں تو آپ تو یہاں پہ یوٹیوب کے پر بیٹھے ہیں آپ بھی ذرا بتائیے کہ اس کی وجہ کیا ہے آپ یہاں پہ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں کیوں آپ لوگوں کو کس طرح نکالا گیا تھا کس طرح آپ لوگوں کو نوکریوں سے نکالا تھا یہ ساری تفصیلات یہاں پہ راکے پٹھائیں تو پورا ایک بیک راؤنڈ ہے اب آخر میں چل کے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ آنکر پرسنز اور جنرلس کے خلاف جب ترینڈ چلتے ہیں تو یہ کیسا محسوس کرتے ہیں آپ یقین کیجئے کہ ہم آپس میں ازاری بات ہے ہم لوگ دوست بھی ہیں آپس میں ہم جب بھی بیٹھتے ہیں اور ہمیں پتہ لگتا ہے کہ فلان کے خلاف کوئی ٹرینڈ چلا ہے یا فلان کے خلاف ٹرینڈ چلا ہے تو صرف چہرے کے اوپر ایک رسی آتی ہے کہ یہ کتنے بے وگوف لوگ ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے ٹرینڈ چلا کے یہ اپنی بڑھاس نکال لیں گے اور اس سے کتنا کمال انہوں نے کر دی ہے آپ یقین کیجئے رتی بھر نہیں فرق پڑتا ہم جرنلسٹ ہم انکر پرسنز اپنا کام اسی طرح ہی کرتے رہیں گے ہمیں جو ٹھیک لگے گا اس کے اوپر اسی طرح کومنٹ کریں گے جو غلط لگے گا اس پر اسی طرح ہی کومنٹ کریں گے آپ لوگوں نے جو ٹرینڈز جس کے مرضی کے خلاف چلانے ہیں آپ چلاتے رہیں ہم سوال اسی طرح ہی کرتے رہیں گے سوال کے اندر کوئی فرق نہیں آئے گا پرائیم میریسٹر کسی کو پرائیم میریسٹر ہاؤس بلاتے ہیں کسی کو نہیں بلاتے یقین کیجئے ان انکرز کے ان صحافیوں کے پورٹ فولیو پر کوئی فرق نہیں پڑتا لوگ ان کو فالو کرتے ہیں لوگ ان کی بات کو فالو کرتے ہیں چاہے آپ لوگوں کو پسند ہو یا نہ ہو اور یہ بات صرف تحریک انصاف تک محدود نہیں ہے مسلمی قنون کے اندر بھی ان کے چاہنے والوں کے اندر بھی یہ پرابلم ہے موجود ہے کریکٹر رسسنیشن کی اور پشلی جب گورمنٹ تھی تو وہ لوگ بھی ساتھیوں کو کچھ حب تک اس طرح ٹارگٹ کرتے تھے اور بڑی ٹارگٹیڈ کیمپین چلاتے تھے اور یہی سلسلہ اس گورمنٹ میں بھی جاری ہے لیکن اس گورمنٹ میں صرف فرق یہ ہے کہ بہت سالوں سے اس پرٹیکل گورمنٹ کا اور اس پارٹی کا ٹریک ریکارڈس حوالے سے خراب ہے کہ جناب زبان کی گندگی اور اس قسم کی جو واہیاتھرکتیں ہوتی ہیں ان کو ایک سپورٹ دی جاتی ہے آپ صرف اور صرف جو پنجاب کے وزیر اطلاعات ہے فیاض اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چوہان کو ہی دیکھ لیے میرا خیال میں دنیا کے اندر کسی بھی حکومت کے اندر یہ شخص کبھی بھی وزیر اطلاعات نہیں بن سکتے لیکن پسند ہیں خان صاحب کو پسند ہیں خان صاحب اپروف کرتے ہیں بے شک وہ جیسی مرضی زبان استعمال کرتے ہیں خان صاحب کو پسند ہے تو ٹھیک ہے پسند ہے پسند ہے اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں بہرال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ زبان کیونکہ ان کی اس قسم کی ہے تو وہ پسند کی جاتی ہے تو اللہ مالک ہے بہرال یہ سلسلہ ہمارا تو صحفیوں کا انکر پرسنز کا اسی طرح ہی چلتا رہے گا اور آپ لوگ انہیں یا کسی نے جن طرح ٹرینڈز لانے چلاتے رہے تو بس آج کی ویڈیو سے یہی آپ تک پہچانا تھا ایک چھوٹا سا میسے کہ یہ ٹرینڈز کیوں اور کس طرح چلائے جاتے ہیں شکریہ موسیقی